ہم فریج میں مختلف چیزیں رکھتے ہیں اس کو ارگنائز کر رکھتے ہیں ایک تو ہمیں اس کو طریقہ نہیں آتا رکھنے کا کہ ہم نے اپنے فریج کو کیسے ارگنائز کرنا ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین کیسے رکھنا ہے اس کے بعد بل کا اتنا بجلی کا بل آتا ہے یہ خراب ہی رہتا ہے کولنگ بھی صحیح نہیں ہوتی السلام علیکم ویلکم بیک تو تنین کا کچن آج میں آپ لوگ کو ان تمام جو یہ جو ہماری مسائل ہیں ان کا حل اس میں بتانے والی ہوں آپ لوگ نے انٹرچ رہنا ہے جو چینل پر نئی ہے وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھے گا تو لیجئے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو فریج کا ڈور ہوتا ہے خاص طور پر نیچے والا جو پوشن ہے اس میں بہت زیادہ جو کولنگ ہے وہ کام ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پانی کی بوٹر لے لینے اور اس کو فریز کا لینا ہے اوپر والے فریزر میں رکھنا ہے اور اس کو فریز کا لینا ہے اس کے بعد یہ دور ہے نا اس میں اٹھا کے نیچے والا جو آپ لوگوں کا پوشن ہے نا اس بوٹر کو اٹھا کے نا وہاں پہ آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے دو بوٹر رکھ لیں تو اور بہتر ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو نیچے والا پوشن ہے سارا دن اس کی جو کولنگ ہے وہ صحیح دے گی نہ چیزیں خراب ہوں گی اور نہ آپ لوگ کا جو ہے وہ بل زیادہ آئے گا کیونکہ ہم تیز کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فریز کی تو کولنگی صحیح نہیں ہو رہی تو اس سے کیا ہوتا ہے فریز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور فریز کا بل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے یعنی لائٹ کا بل زیادہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بار بار فریز کو کھولتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا بالکل بھی اچھا زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی دیجگیوں میں چیتے ناک دیتے ہیں دودھ کو اوبالیں آپ لوگ نے اس دودھ کو ڈال لینا ہے اور آپ لوگ نے اس دودھ کو اس طریقے سے آپ لوگ دور میں رکھ سکتے ہیں جس سے بہت سپیس آپ لوگ کی کام آئے گھیری جائے گی اور آپ لوگ جو ہے نا تھوڑی سی سپیس میں زیادہ سا آپ لوگ رکھ لیں گے دودھ ٹھیک ہے زیادہ ہے تو بڑی بوتل میں رکھ لیں اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں فریز کو کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لوگ اتنی دیل لگاتے ہیں کہ فریز کی کھولنگ کام ہو جاتی ہے اس کا دور کھلا رہتا ہے تو آپ لوگ نے ایک لیسٹ بنا لینی ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے اپنی ہفتے کی تمام بھر جو چیزیں وہ اس کے اوپر لکھ لینی ہے اور جو جو چیزیں ختم ہوتی جائیں گے ان کو کروس لگا لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ لوگ کی ہوں گی آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ نہیں ہے اور آپ لوگ بار بار فریز کو نہیں کھولیں گے بس جلدی سے انکال لیں گے چیزوں کو ڈھام کے رکھنا ہے کھولا اگر رکھیں تو کنزمشن زیادہ ہوتی ہے ویجلی کا بل زیادہ آتا ہے فریز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے گرم چیزیں بالکل بھی فریز میں نہیں رکھیں گرم چیزوں سے کیا ہوتا ہے فریز پورا گرم ہو جاتا ہے دوبارہ سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور جو فریز ہے اس کی جو بل ہے ویجلی کا وہ زیادہ آتا ہے اس لئے چیزوں کو ڈھام کے رکھیں تاکہ فریز کو کام نہ کرنا پڑے ویجلی کا بل زیادہ نہ آئے اور ہمیں بار بار جو ہے نا فریز کو کھولنا بھی نہیں چاہیے اور چیزوں کو بھر بھر کے نہیں رکھنا چاہیے بس اتنی چیز رکھنے چاہیے کھلی کھلی رکھنے چاہیے تھرما سٹیٹ کو آپ لوگ تین یا چار کے درمیان رکھیں گرمیوں میں اور جو سردیوں میں ہیں اس کو بان پر رکھیں گرمیوں میں تین اور چار کے درمیان رکھیں اس سے صحیح کولنگ ہوتی ہے زیادہ اس کو ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیسٹ ہے سمر کیلگے اس کے بعد کیا کرنا ہے جب بھی فریج کی صفائی کرنی ہے جس کو انپلک کر دینا سوچ نکال لینا ہے پھر صفائی کرنی ہے کیونکہ پھر ایسی بجری کا خرز زیادہ ہوگا جب بھی صفائی کرنی ہے نمک اس طریقے سے چھڑک دینا اس سے آپ لوگ کا جو ہے نا ملٹ ہو جائے گی برف اگر فریج پھر صاف کر لیا ہے تو پھر اس کو پھلا دیں آپ کی برف جمیں گی ہی نہیں کیونکہ جتنی برف زیادہ جمیں گی فریج کو کام کرنا پڑے گا فریج خراب بھی ہوگا اور اس کی کولنگ بھی کام ہوگی تو اس لئے فریج کو جملنے نہیں دینا اور یہ نمک جو ہے یہ پھلا دینا ہے جب بھی فریج کی صفائی کرنی ہے تو اس میں ایک لیمن لینا ہے آپ لوگوں نے لیمن کے اوپر بیکنگ سوڈا چھڑک دینا ہے یہ تمام سمیل کو ابزورب کار لیتا ہے اس کو کئی بھی فریج کے اندر رکھ لینا ہے اس سے سمیل نہیں پیدا ہوگی آپ لوگ اس کے جگہ تھوڑا سا سیرکہ بھی رکھ سکتے ہیں سیرکہ بھی ابزورب کار لیتا ہے فریج کو اس طریقے سے بھر بھر کے نہیں رکھنا کھولی کھولی اور صاف سوٹی چیزوں کو چھٹے جو ہیں نا باکسز دن میں ڈال کے رکھنا ہے اس سے جو ہے نیٹ ان کلین بھی لگے گا سپیس بھی بچے گی اور اس کو کیا کرنا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دو تین دن کے بعد سیرکہ لینا ہے اور اس سے آدھا آپ لوگوں نے ایک کپ اگر پانی ہوگا تو آدھا کپ آپ لوگوں نے اس میں سیرکہ ڈالنا ہے اور اسے آپ لوگوں نے اندر سے بھی سفائی کا لینی ہے اور باہر سے بھی اسے آپ لوگوں کو بار بار سفائی نہیں کرنی پڑے گی یعنی کہ آپ لوگوں کو کافی دنوں کے بعد سفائی کرنی پڑے گی یہ پانی اور سیرکہ کا جو محلول ہے اس سے ایک داگ بھی ہوتا جاتے ہیں اور فیڈز کے باہر سے بھی ساف ہو جاتا ہے اور اندر سے بھی ساف ہو جاتا ہے آج کل گلاس ٹورز آ رہے ہیں تو جن کے پر بہت زیادہ داگ لگتے ہیں اور یہ سیرکہ اس کو بلکہ ساف کر دیتا ہے اس سے آپ لوگ تمام کیچن تمام الیکٹک اپلائینسز ساف کر سکتے ہیں چیز ساف ہوگی تو اس کو کام کم کرنا پڑے گا فریج کو اور اتنا بل بھی آپ لوگوں کا کم آئے گا کنزپشن بجلی کی کم ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ تمام ٹیپس اور ٹریکس پساند آئی ہوں گی آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا ہے کومنٹس پر پتانا ہے کہ یہ وڈیو کیسے لگی فیملی اور فرنز میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ